کراچی میں ان دنوں میں ایم کیو ایم کا دور تھا اور وہاں دہشتگردی بہت تھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ اپنے ایک ملٹن ونگ پارٹی میں نہیں بنائیں گے تو آپ کی آپ کی پارٹی کراچی میں نہیں بن سکتی اور سارے پارٹیز کے ملٹن ونگز تھے جو وہاں اس وقت کراچی میں تھی ہم نے واحد پارٹی تھی جس سے فیصلہ کیا کہ ہم کسی قسم کا ملٹن ونگ اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ یہ ڈال دیتے ہیں ملٹنسی تو وہ پھر پارٹی کے اوپر ٹیک آور کر جاتی ہے تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکرائٹک پارٹی سمجھا ہے تو اس لیے جو ایک پور امن اتجاج اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اتجاج کس چیز کا تھا میں اپنی قوم کو بار بار یہ ریمائنڈ کرواتا رہوں گا کہ باہر کی سازش ثابت ہو گئی سارے ہمارے فورمز میں کیابنٹ کے اندر نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر پریزیڈنڈ نے بقاعدہ وہ مراسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا انکوائری کے لیے جب ثابت ہو گیا کہ ایک باہر سے انٹیفیرنس کی گئی مداخلت کی گئی پاکستان کے ایک انٹرنل افیر نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک بائیس قوم کے سٹنگ پرائیم منسٹر کے خلاف صرف اس لیے کہ وہ ایک آزاد فورن پالسی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے جو فورن پالسی تھی اس کا فائدہ اپنے ملک کے لوگوں کو پھر دوسری کسی اور قوم کو کے لیے اپنی فورن پالسی ہو اس وجہ سے یہ ساری بیرونی سازش ہوئی اور میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ کے سامنے صرف چھے ہفتے لگے ہیں آپ کو سمجھ آنے میں کہ میں کیا کوشش کر رہا تھا اور یہ جو غلام جو انہوں نے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت غلاموں کو مسلط کیا ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے چھے ہفتے نہیں گزرے کہ تیس روپے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تیل کی ڈیزل اور پٹرول کی جبکہ ہندوستان کیونکہ آزاد فورن پالسی ہے اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کا سٹریٹیجی کہل آیا ہے انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں پرخواہ پچیس روپے لیٹر مجھے اگزیکٹ پتا نہیں انہوں نے کم کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے تیل تیس فیصد کم پہ امپورٹ کیا جو ہم نے ہم نے روس سے نگوشیٹ کر لیا تھا حماد حضر جو پٹرولیوم منسٹر ہے انہوں نے خط اپنا دکھایا ہے کہ ہم نے ان سے تیس فیصد کم پہ یعنی ہم نے ان کے ڈسکاؤنٹ پہ ان سے تیل لینے کا معایدہ کر لیا تھا تو انہوں نے امریکن پریشر پہ اور پھر انہوں نے آئی ایم ایف پہ پریشر ڈالا قیمتیں انہوں نے اس کی وجہ سے بڑھا دی ہیں آئی ایم ایف نے پریشر ڈالا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں پٹرول اور ڈیزل کی اور پھر جہاں سے ہمیں سستا تیل مل سکتا تھا وہ امریکنوں کے خوف سے اپنے آقاوں کے خوف سے انہوں نے وہ تیل نہیں لیا جو ہندوستان نے لیا جبکہ ہندوستان ایک سٹیٹیجیک ایل آئی ہے امریکہ کا اس کے باوجود انہوں نے سستا تیل لیا اور آج اپنے قوم کو فائدہ پوچھا ہے یہ ہے فرق ایک آزاد فورن پالسی کا ایک غلام آنا فورن پالسی کا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میرے خلاف سازش کی اس مراسلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان روس کیوں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے اور دوسری وجہ ہمارے پروٹیسٹ کی یہ تھی کہ ایک یہ کہ ہم کسی قسم میں ہم ازاد لوگ ہیں ہمارا ملک ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہمارا نعرہ وہ یہ تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بدھ کے سامنے جھکنا شرک ہے یہ آپ خوف کے بدھ کے سامنے بھی شرک ہے لالچ بھی شرک ہے آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیشتے ہیں یہ سب شرک ہے تو ہم تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں اس امپورٹٹ حکومت کو اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں ساٹھ فیصد لوگ زمانت پہ ہیں یہ اس ملک کے کرپ ترین لوگ ہیں میں نے چھبی سال پہلے جب پولٹک شروع کی تھی میں کرپشن کو لے کی آئے تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ میں نے ان دونوں کو دونوں کو جوائن کر سکتا تھا میرے لئے تو بڑا آسان راستہ تھا میرا تو بڑا نام تھا میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لے تھا یا نون جی اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا میں نے تب کہا کہ یہ دونوں کرپٹ ہے کوئی لوگوں نے کہا جی بے فکوف ایسے پولٹکس نہیں آتی جی ایک سے دوستی کر کے یا دوسرا میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہے چھبی سال پہلے اور یہ لوگ اتنی جدوجہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو اور جب ہم اقتدار میں آئے تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے ہم نے نہیں بنائے کیسز میں ہماری گرمنٹ نہیں کیسز بنائے سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور آئی فائی کے کیس شباز شریف کے پر اور ٹی ٹی کا کیس باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی اتنا ان کا انفلنس تھا مافیا کا ان کی اتنی پینٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے وہ چلتے جاتے تھے آگے کبھی بیل ہو جاتی تھی اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزائی آفتہ لوگ جو کہ وہ سب سے بڑا سزائی آفتہ جو مجرم ہے پاکستان کا جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں اسے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا سزا ہونی تھی ان کو یہ جو چوبیس عرب روپے آئی فائی کے کیسز کے در ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا کیسز کھینجتے رہا ایک سال تھا ان کو دونوں باپ بیٹا زمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے میں آپ کو آج کہتا ہوں میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا ہے میں اپنی جان قربان کر دوں گا میں کبھی ان کو ایکسپٹ نہیں کروں گا میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں میں نے ان کو چھے دن کا ٹائم دیا تھا اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلامباد اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا جس طرح کا تشدد کیا جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے جس طرح کی انہوں نے کیسز بنائے سب کے اوپر ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیا ہے ف آئی آر کاٹ دیے کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹا بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کا کال کر کے ججز سے وہ جسٹس کیوں سے فیصلے لے رہے ہیں یہ شباز شریف یا ان کے ان کی پارٹی والے یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈو سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگ رہے اگر جسٹس سجاد علی شاہ یہ تو وہ مافیا ہے یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک مل کرو یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا تو یہ یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے ہم نے فیصلہ کیا پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ اب ہی سے اپنے اپنے ہلکے میں جائیں اور تیاری کریں اور تیاری کریں اب وہ کہ جو اب جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے دوسری چیز سپریم کورٹ پہ ہم جائیں گے پٹیشن لے کے اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پورا منتجاج اور اتجاج بھی ان چوروں کے خلاف پورا منتجاج کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پورا منتجاج کریں گے یا نہیں ہونی ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے کنٹینر لگائیں گے ملک کو تنگ کریں گے سب کو بند کریں گے بیس لاکھ لوگ لندن میں اراک وار کے خلاف نکلے ایک کنٹینر نہیں لگا ایک کچھ نہیں کسی نے کسی کو نہیں پکڑا کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا میں آج ڈاکٹر یاسبین کو بتایا ہوا ہے ڈاکٹر یاسبین ستر سال سے اوپر ان سے جو ساری ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی انتشار پھلانے آ رہے تھے ہم نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چاک میں بتائیں ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی کسی کو کچھ کیا وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ پی ٹی وی کا میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا میں چیلنج کرتا مجھے بتائیں وہاں سی سی ٹی کیورا کیمرہ لگے ہوئے وہ ہمارے نہیں تھے ابھی ہم نے ہمیں انفورمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے کہ جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے کیونکہ یہ مافیا ہے ہمارا ہمیشہ پر امن اتجاج رہا ہے میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور فیملیز تھی رات رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلامباد انٹر کیا سات گھنٹے لگے ہیں دونوں طرف سڑکے تصویریں ہیں آپ کی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں بچے ہیں بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے ہم نے سی سی پی اے لہور اور وہ جو دوسرا ڈی جی آپریشنز ہے ہم نے ان کے ڈی آئی جی آپریشن ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا ہے اسلامباد کا جو آئی جی ہے جو مجرم اس کو سزا ہونے والی تھی لہور کی سیف سٹی میں اس کو اس نے بٹھایا یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے ہم نے جن جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسز کے ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے ان کے اوپر ایف آئی آز کٹیں گے ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور میں اپنے سپریم کورٹ کو اپنی عدلیہ کو دیکھیں یہ یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب انتحان ہے کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے کیا آگے اگر آپ پورا منتجاج کے دروازے روکیں گے تو کیا ہم گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور قبول کر لیں گے ان سب کو کیا ہم بھیڑ بکری ہیں جو ہم ایکسیپٹ کر جائیں گے ان چوروں کو ان امریکنوں کے غلاموں کو ہم تو نہیں کرنے لگے ان کو ہم 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 ہمارے لیے کیا راستہ رہ جائے گا میں بڑے عدب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحانی آپ کا بھی آئے ہم جا رہے ہیں آپ کے پاس ہم سارے لیگل طریقے کریں گے ہم ہائی کوٹس پہ جائیں گے ہمارے اتنے انہوں نے لوگوں کو نیچے پکڑا اور جو تشدد کیا اور جو انہوں نے راستے میں کیا لوگوں کے ساتھ اور جو عورتوں کے ساتھ کیا میں صرف جو عورتوں کے ساتھ جو وکلہ کے ساتھ کیا وکیلوں کی بس ہے وہ وکیل وہاں ہے صرف ان کے وہاں عورتیں وکیل بھی تھی جس طرح انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا ہے یہ ہے شریفوں کا کلچر یہ ہے ان ڈاکووں کا چوروں کا مجرموں کا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک لوٹنے آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں جدن انہوں نے اربوں اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے صرف آتے ہیں جب ان کو اب این آر او ملے گا تو یہ انتظار ہے واپس آنے کی اور میں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسپین آپ کے سامنے بات کریں کیونکہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا میں چاہتا ہوں ان کی زبان سے میری قوم سنیں اس سے پہلے اب جو جو ساری قوم کو پہلی پتا تھا ہم تو پہلی کہہ بیٹھے تھے اب انہوں نے کیا کیا آتے ساتھی ملک کا تو بڑا گھر کر دیا آج جو جس ریٹ جو جو روپیہ گر رہا ہے ان کے دور میں چھ ہفتے میں روپیہ گر رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی تیز سے روپیہ گر رہا ہے جو سٹاک ایکشنج گری ہے جو مہنگائی ہوئی ہے جو پاکستان میں مہنگائی ہونے جا رہی ہے یہ کبھی ہوئی ہے پہلے اور جو پاکستان کی معاشرت کا آگے جس طرف اتبائی کی طرف جا رہا ہے جو وہ سامنے جا رہا ہے جو جو آگے حالات آ رہے ہیں اس ملک کے جو ان سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا فیصلے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بندر بانٹ ہوئی ہوئی ہے اچھا جی تم یہ وزارت پکڑ لو تم ادھر سے کرو تو فیصلے نہیں ہوتے ان کے تو یہ جو ملک کے ساتھ آج ہو رہا ہے میں صرف آج اپنے اداروں کو یہاں بیٹھ کے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں آج ایک پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تبائی کی طرف اس ملک کو بچانے کیلئے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ اگر اسی طرح چلتا جا تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے الاؤ کیا اس اس طرح کے کرپٹ مجرموں کو سزائے آفتہ لوگوں کو آہ زمانت پر لوگوں کو جو تیس سال سے اس ملک کے اوپر قیادت کریں ان کو جو اوپر بٹھا ہے یہ سب ذمہ دار ہوں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسپین صرف آپ یہاں بتا دیں کہ جو آپ سے ان سے کیا جی میرا خیال ہے آہ فوٹیج تو آپ ساروں نے دیکھی لی ہوگی آہ اصل آہ جو بات میں کرنا چاہتی ہوں کونسٹیوشن کے مطابق ایک خاتون کو اگر آپ نے ریسٹ بھی کر رہا ہے یا پکڑنا بھی ہے تو آپ کے پاس لیڈی پولیس ہونے چاہیے ہم ساری خواتین تھیں کوئی لیڈی پولیس وہاں آپ کو اگر آپ لوگ فوٹیج دیکھیں تو کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی اور کیونکہ پورا من احتجاج تھا گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی پہلے تو انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹنے کی کوشش کی جس کے اندر تین آپ کو بتا ہے مسٹنڈے جو تھے وہ کھیچ رہے تھے مسلسل اور اس کی بھی فوٹیج میرا خالہ آپ سارو نے دیکھی اور جب میں باہر نکلی اور اس وقت تک یعنی میں دس پجے سے وہاں کھڑی تھی اور بارہ ساڑھے بارہ اس وقت تک ہو جو انہوں نے اتنی ٹیر گائز پھنگ چکے تھے ہمارے لڑکے جو ہمارے کارکن تھے ان کو اتنا ان پر تشدد کر چکے تھے میں بطور ایک ماں مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو میں نے کہا میں گاڑی آگے جا کے یہ جو لائن پولیس کی کھڑی ہے یہاں کوئی بڑا بندہ تو کھڑا ہی ہوگا نا میں اس سے پوچھوں کہ پہ کب تک تم یہ کرتے رہو گے خدا کے باستے کو رحم کرو ہمارے حال پہ میں نے جو گاڑی ان کے پاس لے گاگر آپ کو فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ گاڑی میں بانا جا کے روکی میں نے گاڑی اور میں نے کہا کہ میں کسی سے بات کرلوں انہوں نے اس طرح ڈنڈے برسائے کہ اگر میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے نہ نکلتی تو شاید انہوں نے مجھے بھی ماں ڈالنا تھا اور جس طریقے سے جنگلیوں کی طرح وہ پیچھے بھاگے میں بہتر سال کی ہونے والی ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں اتجاج میں شامل ہوئی ہوں سولہ سال کی عمر سے میں اتجاج کر رہی ہوں میں نے زندگی میں اس طرح کی ہنڈا گردی کبھی نہیں دیکھی اور نہ اس طرح کی جو میں کہتی ہوں تشدد جس طرح کیا جا رہا تھا جس طرح ٹیئر گیس کی یہ جا رہا تھا میں نے اور پھر جو سب سے تقلید کے چیز تھی یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپٹی ہم نے سب نے دیکھا میڈیا نے اس کو دیکھا ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیوٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھی یہ ان کے گلو بٹو نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا ان کی ونڈشیل سٹوڑی بلکہ میری یہ گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویل ہے اور انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈشیل جو خالی گاڑی تھی اس کی بھی جا کے ونڈشیل توڑ دی اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو چار دیواری والی بات میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد عزر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو اپنا میڈیا کو کہ یہ دیکھیں یہ پولیس چوہ ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کے یہ جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ تو میں زمین پہ بیٹھ گئی میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی اور ان کو پھر احساس ہوا کیونکہ تھی دیر میں میڈیا پہنچ گیا ان کو بتایا انہوں نے جب میڈیا آیا ورنہ تو شاید اس وقت بھی مجھے اس وقت بھی گھسیٹ کے لے جاتے میں آج خان صاحب سے یہ نہیں اور وہ بتایا نا وہ جو ہماری ایم پی اے جی میں آپ کو ہماری ہماری نہیں جی صرف ایم پی اے نہیں وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لاہر پیصل اس کی بیوی میں اس کے پرسونس کے جنازے میں جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا میڈم میاں تو میرا چھپا با تھا کیونکہ یہ در تھا کہ کوئی وہ نہ ہو چھپ انہوں نے دروازہ توڑا میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے آکے میری نماز بھی توڑی اور میں نے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہیں میری سے بھی دو چار سال عمر میں بڑی ہیں ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس پاکستان میں جب پیدا پاکستان میں ہوئے رہے پاکستان میں رہے ہیں ہمارے بچے پاکستان میں ہیں یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر خود ایک قاتل ہے ایک قاتل ہے نا کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کے ہی پارٹی کی تھی انہوں نے کہا بیس قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے میں ایک قاتل ہے ایک کرمنل ہے ایک مجرم ہے وہ اسی قسم کی پولیسیاں دے گا اور پھر بعد کے اندر پھر اترا اترا کے کہتے ہیں دیکھیا سکھی کی تا ہے تم نے عوام کو مار مار کے حشر کر دیا عورتوں کی بیزتیاں کی عورتوں کو مارا اس کے باہر تم فخر کر رہے اس بات پر میں میں ڈوٹ صاحبہ دیکھیں اگر موڈل ٹاؤن میں مجھ کیونکہ میں سب سے پہلے گیا تھا جب انہوں نے چودہ لوگوں کو قتل کیا اور جو ستر لوگوں کو گولیاں لگی تھی میں ہسپٹل بھی گیا تھا سب کے سامنے ٹی وی پر یہ گولیاں چلائیں انہوں نے اگر وہاں موڈل ٹاؤن میں یہ رانہ سناولہ اور شباز شریف ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو آج اس طرح کا آپ پولیس کا رویہ اپنے لوگوں پہ نہ دیکھتے یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا ہاتھ نہیں اٹھاتی میں نے انگلینڈ کے اندر کیا پیس پچیس سال اپنے زندگی کے دو پارٹیز کنزروٹیو لیبر لیبرل ان کی پولٹکس دیکھی ہے مظاہریں میں نے وہاں بھی دیکھے ہیں میں نے آپ کو بتایا بیس لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف میں نے کبھی کسی پولٹکل پارٹی کے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر یہ چھوڑیں یہ کہ ڈنڈے مارے اور رات کو اٹیک کر کے لوگوں کو عورتوں کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی اس طرح کا ان کے پر کوئی کوئی پولیس ایسے جا کے کوئی آہ دھکا بھی دے سکے تو یہ جو کر رہے ہیں یہ پاکستان کو دکیل رہے ہیں یہ جو گلو بٹ کی ساری ان کی ان کی ان کا اور یہ ابھی سے نہیں ہے جب سے یہ شریف آیا ہے نواز شریف انہوں نے مجھے یاد ایک کرکٹ سرفراز نواز ہوتا تھا نائنٹین ایٹی نائن ہم کرکٹ ہی کیلتے تھے اس کو وہ اس نے کچھ تنقیق دی اس کو ڈنڈوں سے مارا یہ غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے یہاں ان کی پٹائی کی ایٹی وان میں نجم سیٹھی جو کہ آج کل بڑا ان کا سپورٹر بنا ہوا ہے دو دن انہوں نے بند کر کے اس کو پھینٹا لگایا اس کی بیوی میں افسوس کرنے کیا تھا اس کا اس کی بیوی کے ساتھ کہ اس نے بتایا کیسے پکڑ گئے ان کی یہ ہسٹری ہے ان کی یہ فیشسٹ ہے اور یہ دیموکریسی صرف یاد آتی آپوزیشن کے اندر جیسی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو میں دو چیزیں آخر میں کہنا جاتا ہوں ایک کہ اگر ان کا خیال ہے آج ہماری پارٹی میں غصہ ہے میں نے جو اس دن رکا ہوں میں صرف اس دن ہم ساری تیاری کر کے آئے تھا بیٹھنے کے لیے میں صرف ایک وجہ سے رکھا کہ جس طرح کا غصہ تھا لوگوں میں کیونکہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا سپریم کورٹ نے صبح کوئی ہمیں وہ دی گائیڈ لائنز دی آئیں کہ جناب رکافٹیں بھی ہٹ جائیں گی چھوڑ دیا جائے آہ ورکرز کو گرف ہم سارے سمجھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تو جو انہوں نے اس کے بعد کیا ہم تیاری نہیں تھے منٹلی اس کے لیے کہ جس طرح انہوں نے مارا ہے لوگوں کو میں صرف اس کے اوپر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جتنا غصہ تھا اس وقت مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اگلے دن وہ خون ہونا تھا لوگوں نے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے گولی چل سکتی تھی لوگوں کے جو جذبات تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ میں تو الیکشن کر رہا ہوں میں کہاں کوئی ملک میں انتشار تو نہیں چاہتا اداروں کے خلاف نفرت پولیس کے خلاف تو پنجاب پولیس کے خلاف تو ویسے نفرت بڑھ گئی تھی اداروں کے فوج کے خلاف بڑھ جانی تھی کیونکہ رینجز نے بھی شیلنگ کی تھی وہاں تو ان کے اگلس بھی غصہ پڑا تھا اس لیے میں نے تب سوچا کہ میں بجائے اپنے ملک کو اور اس طرف انتہا کی طرف لے جاؤں ہم ان کو ٹائم دیں میں نے چھے دن کا ٹائم دیا ہے چھے دن کے بعد میں پھر رناؤنس کروں گا میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پورا میں نتجاج کر سکتے ہیں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ رائٹ دیں گے اور اب دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے لیکن ہم نے نکلنا ہے ہم نے کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا اور جو انہوں نے اسیمبلی میں کیا ہے دو پہلے الیکشن کمیشن ان کا نوکر تھا جو چیف الیکشن اب اپنے اور دو آدمی انہوں نے برتی کروا لیاں وہاں اور اب یہ نیب کا اپنا آدمی رکھانے لگے ہیں یعنی کوئی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی آپ جیلوں کے اندر جو چور ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ خود ہی اپوائنٹ کرے گا کہ کون اس کی تفتیش کرے گا کون اس کے پر فیصلہ کرے گا یہ کہ دنیا میں سنا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا ایف آئی اے کا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ایف آئی اے کیونکہ ان کے پر چوبیس حرب کے کیسز تھے اور وہ ابھی اس کیسز سے بھی نکل جائیں گے چالیس حرب کے خاندان کے اوپر نیب میں کیسز ہیں جو جو سامنے ہیں چالیس حرب روپے کے اب وہ نیب کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیا یہ قوم تسلیم کرے گی اس کو میں اپنے اداروں سے آخر میں پوچھتا ہوں کیا یہ آپ اپنے ملک کی تباہی جس طرف یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں تباہی کی طرف کیونکہ چوری تو ختم ہوگی نا اس کے بعد تو آپ بھول جائیں نا کہ اگر ان چوروں کو آپ نے اپنی نیب بھی بن جائے گی اپنی ایف آئی اے بھی بن جائے گی اپنی الیکشن کمیشن بھی بن جائے گی اور اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا جی آپ آکے الیکشن لڑ لو نیب میں آپ کے کیسز یہ درج کرا دیکھ ہم سب پہ ہم سب پہ ایف آئی اے کٹ گئی ہیں ہم ایف آئی اے یعنی یہ ہے ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں میں اپنے وہ سارے موطبر اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا یہ آپ سوچ رہے ہیں آگے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں میں تو اس کو تسلیم نہیں کرنے لگا اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ نمبر ون ہم عدالت پہ جا رہے ہیں اور سارے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں ہمیں اجازت دی جائے اور پھر نمبر ٹو ہم ہم اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں آج ہم نے کیا کیا سبق سیکھیں کیا کیا ہم نے آوائیڈ کرنا ہے اب ہم تیاری کر رہے ہیں دوسری طرف ہر قسم کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ہم نے ہم نے کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا جی ساری دو چیزیں ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں ایک تو انہوں نے آور سیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے میں کل بھی یہ کیا بیٹھا ہے یہ فنڈمنٹل رائٹس کے گینسٹ ہے یہ ایسی ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں عورتوں کو ووٹ نہیں دیں گے آپ اسیمبلی میں بل پاس ایسے ہو نہیں سکتا ہے نمبر وان اور نمبر ٹو ہم یہ جو نیب کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ہم چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن بھی چیلنج کریں گے اور نیب میں بھی یہ جو اپنا کروا رہے ہیں اپنا آدمی رکھوا رہے ہیں یہ بھی چیلنج کریں گے جی جی سپائن اس نے آپ کو پتہ ہی سوال نہیں ہے یہ فرمایشی آپ کو پتہ نہ فرمایش کے در سے آئی ہو گئی دیکھیں جی الیکشن کمیشن کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو کانفیڈنسی نہیں ہے اس کے اوپر تو کوئی بھی الیکشن کمیشن ایک جج ہوتا ہے جس طرح ایک جج فیصلہ کرتا ہے کیونکہ بیچ میں فریق ہوتا ہے نا جس طرح ایک امپائر ہوتا ہے اب جب ایک ٹیم کہہ رہی ہے کہ مجھے جج پہ کانفیڈنسی نہیں ہے تو جج ریکوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو یہ تو ایک بیسک کیونکہ ججمنٹ کے پیچھے موریلٹی ہوتی ہے آپ کے پاس مورل سٹرنگت ہوتی ہے جوڈیشری میں بھی کہ آپ کو ڈنڈے سے یا بندوق سے تو نہیں کرتے آپ آپ کی مورل آثورٹی ہوتی ہے تو مورل آثورٹی تو ختم ہوگی نا کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے بار بار یہ فیصلے کر رہے ہیں جا کے شریف فیصلے ہوتے ہیں شریفوں کے گھر پہ جو کہ ہمارے اوپر تو اس لیے وہ سیکنڈ فیز ہے پہلا فیز یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ دی جائے جی جی وہ سیکنڈ فیز ہے جی جی ایسے کل آپ نے ایک فلیکسپیلٹی کا مزایا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم مزاپرات کو بھی لکھ جا سکتے ہیں لیکن تنڈیشن نہیں تو اس مزاپرات کی تنڈیشن ہے اس میں بیاسی بھی امکار ہے کہ وہ واپس اسمبلی میں جایا جائے اور اسمبلی میں جا کر اس مزاپرات کے سسلے ہو آگے بڑھایا جائے دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ جو میں خصا تھا ہوتی ہم نے دیکھا ہے پچھے ساری میں ہوتی ہم نے دیکھا کس کی سنگا تھا لیکن ایک طرف عام آمام کے دوسری طرف جب ہی آپ کو آمس ہو گئے تو وزیراعظم صاحب ہم پر آئے اور پولی سپورٹ سے ملے اور ان کو شاباشی دی کہ آپ نے تشدد کیا ہے پھر ہم نے مرین آواز صاحب کو دیکھا کہ وہ لاہور بھی ہیں جو شہیر پانس کے پر اس کے گھر بھی ہیں اس پر بھی آپ کے حالے سرنا تھا کہ اس کے بھی آپ سے منا رہے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بات کو کہہ رہے ہیں کہ تیاری کریں کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ دوبارہ جو پورا مند اتجاج آپ ہمیشہ اس پر نارا لائے تو یہ پورا مند پورتشل اتجاج دی طرف تو نہیں ہو جائے گا دیکھیں جی آپ میں 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 ایک ایک چیز کر دوں دیکھیں نگوسیئیشنز تو ہمیشہ ہماری چلنی چاہیے نگوسیئیشن دیں کیونکہ میں کوئی جنگ تو نہیں چاہتا نا میں تو بیسکلی لیکشن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی باہر کی قوت کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ امپوز کر دے یہ رائٹ ہے پاکستانی عوام کا جو پاکستانی عوام ایک فری این فری الیکشن سے الیکٹ کرتی ہے وہ جائز تو میرا تو جس طرح بھی ہم ادھر تک پہنچ جائیں فری این فری الیکشن کی طرف میں ہر قسم کی نگوسیئیشن کے لیے تیار ہوں جو آپ نے یہ بات کی نا جی کہ یہ شریف خاندان کی ہسٹری ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے زندگی انہوں نے کیا کیا ہے امیر المومنین بننے جا رہا تھا ہماری ہم ان کو جانتے ہیں ہم ان کو لاہور سے جانتے ہیں کدھر سے شروع ہوئے تھے کدھر پہنچے ہیں یہ سمجھتے ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے ذریعے سب کو ٹھیک کر دیں اور یہ انہوں نے کرنے کوش دیکھیں جی تائر القادری سے انہوں نے کیا کیا اس نے پہلے ایک دفعہ ایک کوئی یہاں سٹن کی تھی وہ دوسری دفعہ پلاننگ کر رہا تھا انہوں نے اس کو سبق سکایا تھا انہوں نے اصل میں اس کو پیغام دیا تھا اور سب کو باقی کہ کوئی کھڑا ہوگا تو ہم یہ کریں گے اور مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں ہمارا جو عدالتی نظام ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی انہوں نے شریف خاندان کو بچائے ہیں آج تک ہر چیز سے بچ جاتے ہیں آپ ان کے اٹھا کے دیکھیں کیسز ان کے ہدایوہ پیپر مل کیس لے لیں جو اس کے ان کے پیرے کیسز ہیں ان کے چھے عرب روپے کے ان کے اوپر لون ڈیفالٹ تھا چھے عرب روپے کا عدالت نے کہا جی کیا چودہ سال کے بعد کہ نہیں جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کے اوپر مارک اپ دینے کی کبھی کسی بزنس سے یہ کیا ہے کہ چودہ سال کے بعد چھے عرب آپ صرف چھے عرب زمین میں ڈال لیں وہ کوئی سو عرب کا پہنچ جائے چودہ سال کے بعد انہیں کہتے ہیں نہیں جی آپ کو مارک اپ دینے کی ضرورت سو ان کو جتنے فائدے کروائے گئے ہیں ہمیشہ بچ جاتے ہیں جو بھی ابھی آپ کے سامنے ہیں یہ شباز شریف نے جا کے جی میں گیرنٹی دے تو وہ واپس آ جائے گا ہم نے کہا کم از کم سات عرب روپے ہماری کیبنٹ نے کہا کیبنٹ کا فیصلہ تھا کہ سات عرب روپے کا کم از کم بانڈی لکھوا لو انہوں نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے شباز شریف میں گیرنٹی دے دی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ان کو جو انصاف کے نظام نے پاکستان میں آج تک ان کو بچایا ہے کسی اور پارٹی باید پیپلز پارٹی کہ میں ایک بات مانتا ہوں وہ بار بار بے نظیر کہتی رہتی تھی کہ ان کو یہ ہمیشہ ان کے لیے مختلف ہے سٹینڈرڈز جسٹس کے جو ہمارے وہ بلکل ٹھیک کہتی تھی دیکھیں جی اسیمبلی وہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اس کے بعد ہے اس کے آگے باتیں نہیں جا سکتی کیا سیدھیں جیسے جیسے سیدھیں جیسے سیدھیں جیسے سیدھیں جیسے سیدھیں جیسے سوال پھرامنہ جیسے 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 بیان دے شیف رشید صاحب وہ کونی کونی کار تو کیا خیالے کے انہوں نے بیانتی دی کیا کہ جیسے دیکھیں دیکھیں شیخ رشید ایک میرے سے بہت 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 سینئر پولٹیشن ہے اور ان کا ایک اپنا انداز ہے ان کی اپنی پارٹی ہے ہمارے کوالیشن پارٹنر ہے لیکن میں تو اپنا ہی کہہ سکتا ہوں نا وہ تو ان سے پتہ نہیں ان کا خون کس طرح وہ شاید ان کو شریفوں کو تو خیالے کے ساتھ بڑی درستہ کرائے چکے ہیں وہ شاید ان کو جان کے یہ سوچتے ہوں گے لیکن دیکھیں میں آپ کے سامنے میں نے ہمیشہ ہمارے جلسوں میں آپ سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں بلکہ میر والی جیسی جگہ پہ یہ کوہارٹ جیسی جگہ پہ کبھی اتنی خواتین نہیں آئیں جلسے پہ جو آپ آئیں ہیں تو ہم ایک ہم ایک آکروس تا بورڈ ایک ایک پارٹی ہے جو ہر قسم کی اٹریکٹ دینی مدرسے سے لوگوں کو لے کے انگلیش میڈیم کلاس جو کبھی نون پولٹک سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک براڈ بیسٹ ہماری اپیل ہے اس لیے میں کبھی بھی انتشار کے لیے نہیں اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم کلیرنس لیں اور پھر ہم ایک ملک میں میں صرف ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قوم کھڑی کدھر ہے میں جب بلاؤں گا اس باری لوگوں کو سپریم کورٹ کی ایک دفعہ کلیرنس ہمیں ہو جائے کہ یہ جو یہ گلو بٹا ان کے اور یہ جو انہوں نے خاص طور پر چینجز کی ہیں انہوں نے پولیس میں چینجز کیے بیروکریسی میں چینجز کیے اپنے وہ خاص لوگوں کو لانے کے لیے جنہوں نے یہ تشدد کیا میں صرف سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتا ہوں میں آپ کو آج دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی پبلک نہیں نکلے گی جو ہم نکالیں گے میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا خان صاحب کی ذات سے دیکھئے انہوں نے تشدد کیا لاتشیاں برسائیں تیر گیسنگ کی اشتہال دلوایا اس کے باوجود اسلام آباد میں ایک شیشہ نہیں ٹوٹا ایک گمنا نہیں ٹوٹا اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے کہ ورکر کو پی ٹی آئی کے ورکر کو چیئرمن کی ہدایتی آپ نے تشدد کا لاستہ اختیار نہیں کرنا آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے یہ کلیریٹی آپ کے سامنے ہے نا اور صبح کو آپ کے سامنے ہے ابھی سوشل میڈیا پہ ہماری عورتیں نکلی اور وہ صاف کر رہی ہیں وہ جو سارا گان پڑا ہوتا وہ صاف کر رہی تھی اور یہ ہماری تردیکشن رہی ہے ہم نے جب دھرنے میں بھی تب سے اپنے لوگوں کو ٹرین کروایا ہو تھا ایک سو چھبیس دن میں کبھی ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی ہمیشہ وہ صفائی کرتے تھے ایک پورا منتجاج کی ٹریڈیشن بنائی ہوئی ہے پاکستان میں جی احماد کو بلانے چاہیے احماد ایک پڑا ایک منٹ دیکھیں ایک تو یہ ایک لیجٹیمنٹ حکومت نہیں ہے یہ لائی گئی ہے اور جو جس کے پاس ایک پبلک بینڈٹ نہیں ہوتا اس لیے تو ڈر رہے ہیں الیکشن سے ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس پبلک بینڈٹ نہیں ہے تو یہ ان کے لیے جب آپ کے پاس بینڈٹ نہ ہو اور کوئی لے کے آیا ہو آپ کو تو وہ پھر آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں یہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کی بات بان کے پٹرول مہنگا کر دیا ہے تھا اور ڈیزل مہنگا کر دیا ہے اور روس سے جو احماد اعظر کو میں نے خاص بلائے انہوں نے ڈیل انہوں نے تو بلکہ پولیٹر بتایا ہے جو ہماری امریکوں سے روسیوں سے ڈیل چل رہی تھی تو جب وہ ان کے ڈر سے نہیں کرتے تو ان کے پاس کوئی حکومت کرنے کی کوئی ان کے پاس وہ طاقت کہہ دیں بڑے فیصلے کرنے کی طاقت تو ہے ہی نہیں انہوں نے ابھی تک کہتے ہیں جی ڈیزل ہم نے بڑھا رہا ہے تیل بڑھا رہا ہے کیونکہ انہوں نے روس سے تو امپورٹ نہیں کرنا تو وہ بھی ان سے کیا جا رہا تھا وہ نواز شریف کچھ کہہ رہا ہے اس آگڈار کچھ کہہ رہا ہے یہاں کچھ کہہ رہا ہے ایسے حکومت نہیں چل سکتی میری کنٹینشن یہ ہے کہ جتنی دیر یہ رہیں گے یہ ملک مزید اور کرائسس میں گرتا رہے گا سر ایمری آسف سر آپ تیاری کی بات کر رہے ہیں اس بات زیادہ تیاری ہوگی تیاری یقینناتی ہوگی لیکن حکمت کی عملی کیا ہوگی کہ جو واقعی تین صوبے ہیں اس کے ساتھ عزت پشمیر ہے انگل پرکستان ہے خصوصاً پنجاب جو کہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں سے زیادہ لوگ جس کو اس کی تیاری کی وجہ سے رکھا روکنامی کے برنے آپ نہیں سمجھتے کہ زیادہ موپلائزیشن کی ضرورت ہے اگر محمد سے ہوگی بار اور جس کے یہ جو آپ کے اتحادی ہیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں ہے وہ ایک لا تعلق سے نظر آ رہے سارے پرسس سے سر آپ کے ساتھ ابھی جو اتحادی ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک چیز یہ واضح کر دوں کہ اگر پنجاب میں لوگوں کو نہ روکتے کیونکہ یہاں تو نہیں روکا نا کے پی میں اور اپنے ہمارے جی بی میں اور ازاد کشمیر میں تو نہیں نہیں محصر ہماری جو موبیلائزیشن یہاں ہوئی وہ تو عام سے ہوئی نا کسی نے رات کو گھروں میں چھاپے مار کے لوگوں کو تو نہیں پکڑا نا تو تو عرام سے ہم موبیلائز کر کے نکل سکے ادھر اگر پنجاب میں یہ لوگوں کو نہ روکتے آپ کو پتا ہے منارے پاکستان میں گجران والا میں آپ تاریخ اٹھا کے ملتان میں ان کی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی خود چل کے آئی تو لوگ تو پنجاب میں بھی موبیلائز تھے لیکن انہوں نے تشدد اتا کیا اور ڈرائیا اتنا اور یہ جو جو ان کی پرانی عادت ہے لوگوں کے اوپر خوف کرنا وہ اتنا تھا کہ جو عام پبلک تھی وہ ڈر گئی تو اس لیے جس طرح میں نے کہا کہ آج ہم منڈے سے لیگل ایکشن جائیں گے سپریم کورٹ میں جی سر ہزاروں کے لیے ہزاروں کے حساب سے ہمارے جو سر ہمارے ورکز تھے چار ہزار تو ہمارے ورکز انہوں نے ارسٹ کی ہے ان دی فرسٹ آمد اور دی فرسٹ آمد اور یہاں پر جو ممت خان صاحب کی تعلق بھی ایک حساب ہماری ورکنگ دیشنشیب ہے وہ آئیڈیا ہے اور لگتا ہے یہ کہ اس بار بھی آپ یہیں سے جائیں گے تو ہماری ریویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم ہوگا جی میں آخری میں صرف آخری اپنا کوئیسٹن لیں صرف میں چاہوں گا مراد تھوڑی سی ڈیٹیلز بعد میں دے دینا احمد سوری بعد میں ڈیٹیلز دے دینا تاکہ آپ کو معاشرت کو صرف موٹی موٹی چیزیں ضرور لکھ لیں یہ جو حالات چھے ہفتے سے میں ہو اس سے پہلے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں یہاں جو ہمارے ورکرز جن کو جو زخمی ہوں ہیں عمر ایوب جس طرح ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں اور جو ہسپٹل میں ابھی تک باقی میرے کتنے کارکون یہاں جو انجر ہوئے ہیں میں ان سب کو ملوں گا جن سارے یہاں کارکونوں نے اچھا کام کیا ان کو مل رہا ہوں پنجاب میں پنڈی اسلامباد میں کیونکہ بڑے لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے اندر تو میں نے ان ساروں کو ملنا ہے ہماری خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوئی ہیں جو شیلنگ کے سامنے پتہ نہیں آپ نے سینز وہ دیکھیا ہے یا نہیں میں نے کبھی اس طرح خواتین کو کھڑی یعنی شیلنگ ہوتی تھی وہ واپس چل جاتی تھی پھر آ جاتی تھی سامنے تو جس طرح سینز ہیں میں تو ان ساروں کو پہلے ملوں گا پلاننگ بھی یہاں پوری کر رہا ہوں اور جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح میرا پلان تیار ہو جائے گا تو وہ قوم کے سامنے آئے گا اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میری سٹرنگ سے ایک کیپٹن کی سٹریٹیجی ہے تو میں اب سٹریٹیجی یہ حالات کے مطابق پلان کر رہا ہوں ایک سٹریٹیجی وہ آپ کے سامنے آئے گی پہلے میں سپریم کورٹ کا دیکھنا چاہتا ہوں جی حماد بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس کی خود مختاری جو ہے ہماری بیچ کے اقتدار میں آیا گیا تو معیشت جو ہے اس کی بھی صورتحال کو زیادہ اچھی نہیں ہے پچھلے پنتالیس دن میں جو روپیہ ہے وہ بائیس روپے اپنی قدر اٹھا ہے یہ تقریباً پچاس پیسے فی دن اس کی ایوریج بنتی ہے جو ہمارے بیپے مسلط شدہ حکومت ہے اس کے دور میں جو یورو بانڈز ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورو بانڈز ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہونے سے پہلے پاکستان کے چھ فیصد پر ٹریڈ ہو رہے تھے بینلکوامی مارکٹ میں اور یہ اس کا ریٹ تیہ ہوتا ہے کنٹری کی رسک دیکھ کے کنٹری کا آؤٹلک دیکھ کے کہ کنٹری میں کتنا پوٹینشل ہے جتنا کم اس کی پرسنٹیج ہو اتنا سمجھا جاتا ہے کہ ملک جو ہے اس میں زیادہ پوٹینشل ہے اور چھ فیصد بڑا اچھا کمپیٹیٹیو ریٹ تھا کووڈ کے دوران بھی وہ اب پچی سے تیس فیصد پر چلے گئے ہیں پنتالیس دن کے اندر پنتالیس سے پچاس دن کے اندر اور جو شو کرتا ہے کہ بینلکوامی منڈیاں بھی جو ہیں وہ پاکستان کا جو ایکنومک کنٹری رسک ہے اس کو بہت زیادہ دیکھ رہی ہیں سری لنکا جو تھا وہ بھی آٹھ دس فیصد سے شروع ہوا تھا اور دھولٹ کرنے سے پہلے پنتالیس فیصد پر اس کے یہ یورپ بانڈز چلے گئے تھے اسی طرح پاکستان کے فورن ایکچینج ریزروز ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اسے ٹیبل ہونے سے اب تک تیس سے پینتیس فیصد سے زیادہ ڈپلیٹ کر چکے ہیں اور آپ سٹاک مارکٹ کو اگر دیکھیں تو سٹاک مارکٹ کلیکٹیولی چھ ہزار پوائنٹ سے زیادہ کر چکی ہے ابھی بھی جب بھی منڈیاں کھلتی ہیں تو روپیہ بھی فری فال میں ہے اور سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بھی فری فال میں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گروت ریٹ جو اس سال انشاءاللہ چھ فیصد پہ کلوز ہونا ہے اور ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ یہ اگلے سال سات یا آٹھ پرسنٹ پہ ہم کلوز کریں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کو سات آٹھ ہرب ڈالر کے قریب ہوئے گا کیونکہ ابھی وہ ہم نے چھ سو ملین ڈالر مہانہ جو ہے وہ اپریل میں چھوڑا ہماری حکومت نے تو وہ کو سات آٹھ ہرب ڈالر اگلے سال کے لیے پروجیکشن بنتی ہے وہ آلریڈی نیچے آ چکا ہے تو اس کو منٹین کرتے ہوئے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ سات آٹھ فیصد کے اوپر ہم گروت چھوڑیں گے لیکن فیلحال یہ صورتحال ہے کہ ملکی معیشت کو بالکل خودانہ خاصتہ کلیپس کے قریب لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی آئی ایم ایف کے معاملے پہ ابحام ہے ہمارا جو تیل کی انہوں نے قیمتیں تیس روپے ایک ہی گوہ میں ریز کی ہیں اور ابھی انہوں نے تیس روپے اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے فی لیٹر تو اس میں بیس تیس روپے تو صرف وہ ہیں جو ان کے دور میں جو بائیس روپے روپےہ کمزور ہوا ہے اس کی وجہ سے ہے باقی جو ہے بیس تیس روپے وہ عالمی منڈیوں کی وجہ سے ہے اور اس کا بھی ہم نے توڑ نکالا تھا کہ روس جو ہے وہ بڑا ایگر تھا ہمیں تیس فیصد کم پہ تیل اور گیس جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے اور اس سلسلے میں روس کے حکام نے خود مجھے ہمارے جو وہاں سفیر ہیں ابھی بھی موجود ہیں ان کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہمیں بقاعدہ طور پہ جو ہماری بادشید چل رہی ہے اس کو تحریری فارم میں لے کے آئیں تو میں نے ان کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں لکھا کہ ہم اپریال میں پہلے کارگوز خریدیں گے اور وہ لیٹر آج بھی میرے سوشل میڈیا پہ ٹوٹر کی ٹائم لائن پہ موجود ہے اور تمام صحافیوں کے ساتھ شیئر ہم کر چکے ہیں تو اگر ہم وہ لے لیتے تو آج نہ تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کی اتنی آہ بری صورتحال ہوتی نہ آپ کو تیس روپے لیٹر قیمت بڑھانا پڑتی آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان وہ روح سے سستہ تیل لے رہا ہے اور انہوں نے پچیس روپے پاکستانی پچیس روپے لیٹر اسی دن اس سے دو دن پہلے کام کیے جس دن تیس روپے لیٹر ہماری حکومت نے یہاں پہ تیل کی قیمتوں کو بڑھایا ہے معیشت میں سمجھتا ہوں مزید زیادہ دن ایسے سسٹین نہیں کر سکتی آہ ایف آئی اے میں کیسوں کی پیروی ختم کرا دینا نیب کو بالکل آہ ختم کر دینا اپنی مرضی کا نیب کا چیف اپنی مرضی کا لیڈر آف اپوزیشن لگا لینا یہ قیمت یہ تو ان کے اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر ہے لیکن جو اس وقت ملک کی معیشت کے ساتھ آہ ہو رہا ہے اور یہ وہ معیشت تھی جو مارچ کے کے شروع میں جہاں پہ یہ کرائسس بالکل دور دور تک موجود نہیں تھا اور ہم آپٹمزم تھا پوری معیشت کے اندر آپ کی بڑے درجے کی سنجھ جو تھی وہ آہ چھبیس پرسنٹ آہ اس میں اضافہ ہوا آہ مارچ کے مہینے کے اندر ایکسپورٹس آپ کی بتیس ارب ڈالر گوڈز ان سروسز کی ایکسپورٹس اٹھتیس ارب ڈالر ریمیٹنسز آپ کے بتیس ارب ڈالر پہ چلے گئے تو یہ وہ ملک تھا یہ اس کی معیشت تھی اور آج یہ صورتحال ہے کہ یورو بانڈز آپ کے پچیس اتیس فیصد میں فلوٹ کریں یعنی اس ملک کے برابر جو دیوالیاں ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو یہ اس وقت صورتحال ہے